موسیقی 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 بادشا روتا تھا موں پہ رمال کہا میرے بھائی کو شرم کر کے رو جائے بادشا کیسے رویا تو کہا جیسے بھوڑی ہمان جوان بیٹے کی لاشتر ماتمی اب ہمجمع ہیں زیادہ دیرہ آپ کو زہمد بھی نہیں شہزابے کا تعبور پر آمد ہو گیا اور اس کے بعد ماتم داری ہو خود بھی ماتمی ماتم کے لیے دورزار فکریں بڑھتا ہیں ایک فکرہ ہے جسے پڑھتے ہوئے میں خود بھی پتہ نہیں کس کا حفیت میں ڈوب جاتا ہوں اور جب سے پڑھا ہے تو اتنا ہی میں بھی یاد آجائے تو میرے آنس کو آجائے اتنا پیارہ فاہی کی بیٹی کو ایلی اپر کربلا سے لے کے شام تک اٹھارہ بھائی جس کے قابل ہوئے تھے یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم ہے کربلا سے لے کے شام تک ہر مومن پر واجب ہے اگر دل تک فکرہ پہنچے تو ہائے اونچی آواز میں کہیں کربلا سے لے کے شام تک نو مرتبہ امام سجاد سے علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد کسی نے اکمر دفنایا تھا بیٹا کسی نے میرے بیٹے کو وہ جس کے لیے باہت سجاد ہے وہ جس کے لیے باہت سجاد ہے کسی نے دفنایا تھا میرے باہت ایک ارامی کا بڑا مشہور فکرہ ہے جہاں بھی ایلی اپر پڑھتے تھے دو جملے خاص طور پر کہتے تھے یہ مسائف پڑھتے ہیں مجھے موت آجا باہر بدن پر میں نے بھر بیٹے پوچھ لیا میں نے کہا آپ کسی مسائف پڑھتے ہیں یہ نہیں فرماتے لیکن جب بھی آپ ایلی اپر پڑھتے ہیں اب بار بار کہتے ہیں کہ دعا کرو یہ مسائف پڑھتے ہیں مجھے موت آجا فرمانے لگے بیٹا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں تھا میں نے کہتی جنازے تو اکتہ اٹھا ہے بادشاہ دلیل کیا ہے کہا جس کی بھی لاش اٹھائی نا بڑے ایک منام شک لیکن جب بیٹے کی برچی پہ لگا پڑھ ملوکہ فرمایا اللہ اس قوم کو برباد کرے اکبر جیوں نے تیرے سینے میں برچی بھائے تھوڑی کوشش کرنا جیسے جنازوں پر رویا جاتا ہے بیسے کہ آباز بلند ہو میں کوشش کروں گا جتنی مجھ میں حمد ہے کہ اتنا پڑھنا چاہتا ہوں کرنے دو ان کی موتت کا حصہ ہے ہر مجلس میں ان کا لیئی رنگ ہوتا ہے ایسے عزداد مولاک کے آباد استاد رہے آپ نے مجھے دیکھنا آپ نے مسائف سننے کے لیے آئے حد پر سنیئے تھا اتنا کوئی پیار تھا علی کی بیٹی کو جس نے پرتوں میں پالا تھا جب باپس آئی ہے نا مدینہ نانا کے روزے پہ دہلیس پہ دو سانیئے روگ کہتے نانا نانا اٹھارہ بھائیوں کی بے وارس پہنا آگئی ہیں قبر رسول ہل میں تیرا ایسان ہے آ لیا تو میری محسنہ ہے نہیں نانا نہیں نہیں آ لیا تیرا بڑا ایسان اپنا سب کچھ لٹا آئی میرا سب کچھ بچا آئی زینب تُو نے بڑا دخلی نانا ایک ارمان کھا رہے ہو آزان آل رسولے پہ حائلت کرے دن مانتا نہیں کونسا ارمان نانا سولہ سو میل میں عیسیٰ کے امتیوں نے چاڑ رہے دی دیر امتیوں کا آتا ہے اسے کہتے ہیں عذاب عبد سے آخر ایک جیسا کیا اسے کہتے ہیں مجلس سے عذاب آپ فکرہ سن مسلح پر رونا ہے بسنی تو نے بڑے غام دے نانا دین بچا جانب کہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی پہلے کھڑی تھی علی کی بیٹی نو مرتبہ بیٹی نو مرتبہ ہوگی نانا نا پوچھتے میں نہ بتا پوچھا ہے تو پھر سو کربلا سے لیکن شام تک چھتیس چہر تھے بہتر 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 ایک سب سے بانیس دنیاں دو سو اٹھاسی بور پتھروں کی بارش تم دنیوں میں حجوں تماشائیوں کا مجمع شرابیوں کی بھی میں نے خطوے پڑھے میرے اتھارا بھائی قتل ہوئے نانا سارے ظلم ایک طرف ایک ظلم تیری بیٹی کو کم پر تک روڑائے گا اور یہ کام سا ظلم نانا آخر کربلا سے لیکن شام تک میں اس انداز میں ہوتی تھی اور اکبر کا قاتل میرے سامیر مشکل آتا تھا کبھی کہنا تھا درچی میں نے ماری کبھی کہنا حسین کو غریب میں نے کیا یہ ہاتھ ہے ماتن کا کبھی کہنا سادات کا بھائی میں نے زید سے ہوتارا میں نے آنکھا کئی ماتبہ سادر میں انعام پھینک کے لیے سامنے کا میں نے اکبر کمارا بسم اللہ ماتبہ کبھول کرے ماتبہ کبھول کرے امام زمانہ عزل تھے دوزہ مہنگ لیکنہ مشکل یہ ہے ماں کی محبت ماتبہ کبھول کرتا ہوں ماتبہ کبھول کرتا ہوں ماتبہ کبھول کرتا ہوں مجھے موت آرہے پڑھتے ہوئے اس کا حق نہیں ہے پڑھنے اس پہ رونا نہیں چاہیے مر جانا چاہیے باپ کو کتنی محبت بھائی کبھول کرتا ہوں کربلا سنے کے شام تک ساتھے نیزوں پر شدہ ظالموں نے دیکھا ہر سر کی نگاہ حسین کے چیرے حسین کی نظر اکبر کے چیرے جہاں انہیں اکبر کے سامنے نے لیلا جاتا حسین کبھول جاتا ظالموں نے سوچا حسین کو تقلیف لے یا علی انہوں نے ایک دن اکبر کا سر اتار کے معافی کا تاؤسیلہ دوسر ایک صندوق نے بند کیا آدھی رات کا وقت ہوا حسین کا سامنے سے ایک آیت ہوا جب مادمی ہو جو کیا سنیے گا خالی ملعون کہتا علاج میرے پاس ہے طریقہ میرے پاس ہے محمد اپردے میں اس نے لے ہے کا تازیانہ اٹھایا یہ وہاں آیا جہاں تیمارہ کا سجاب تھا اس نے پوشتے بیمار کے تازیانے مارے محسون پوشتے کیوں مارتے ہو کہاں تیرے باپ کا سر کہاں ہے کہاں پھر توقتہ اکبر کا سر کہاں ہے آوازیں کو ہم نے سنگلوک میں رکھا ہے آپی جو سنگلوک میں کرے اسے رکھتے ہیں زاری ملعونے سے ملعون کھولا قیامت کا منظر تھا اکبر کے لگوں پہ حسین کے لگوں پہ آنکھوں سے آنشو تھے آمانہ آنکھے اتبائے مجھے گاپی کائناعت دوسی سے نہ اترتا اکبر تجھے راتے دارے سرکے میں زیارت دیرتا تھا اکبر تم میں لانے کی شکل والا اکبر ہم شکلیں پہنگا بسم اللہ کوشش کرو آدم کرتے نہ ہو اکبر کے چنازے کی شمیلانی ہے کوشش کرنا اس وقت آئے تابوت جی جی میں بھی پڑھنا وہیں چلدی نہ کرے زیادہ سے زیادہ پانچ یا سات منٹ آواز دوں گا تب اٹھئے بڑی برکت ہے مجلس میں چھوڑیاں پھر آ میں مسائب پہ آگئے ہیں اجازت دو سید ہوں مسائب پڑھنا چاہتا تمہید ختم مسائب شروع ہر جوان خیمہ بہت سے نکلا میدان میں آیا لڑا اور شہید ہوئے ہیں اکبر وہ جوان ہے جوان جسے انیس پر تبا حسین نے بھیجا تیری مرضی ہے انیس پار بلایا کبھی کہتا مجھے تانیس چونے دے کبھی کہتا مجھے سینہ چونے دے کبھی کہتا اکبر تیرے جیسے بیتے ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتے جب انیس پار بلایا آرازی کو پڑھ جاتا تھا اب رادہ کرنی بلایا جو اکبر حوالے اندھوں کے میں اپنا مقدر میں اپنا نصیب میں راجہ کرتا اب تیری اور بلایا میں نہیں بلاوں گا کہتا دیجا چاہتا ادھرک پر روانہ ہوا جنہیں کابو کا سکرا سن حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے اکبر کا بھیرا چندے لے گا حسین نے پیچھے چندہ شروع کیا تیرا کو پتھاک دے لے کہ تُو پتاس کر جائے اپنا دھوڑا تیز ہوا گریب ہو تیز ہوا اپنا دھوڑے دے لگائی حسین نے پھوڑا شروع کیا اتھار میں ایک قدم دیکھ بٹھا یہ سامنے ایک سی آدھ رکھوڑی بھیدھی آئی ہاتھ کا ایشادت کی آدھوڑ رکھ جاؤ کہاں تیروں نے ہیتنے والا کہاں تیری پا دیزارا میں پیچھے پھوڑ کے دیکھ جسے میں نے چکیا پیوش پھایا ہے بتنے کتنے مرتبہ کیا بتنے کتنے مرتبہ خاند میں گرمہ ماتنگر ماتن ماتنگر 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 جو آبی شرمار برو ہے اور اس کا مقدر ہے یا سمیر یا مہران گرمہ کرنا چاہتا کذار دو فکر ایک اور ماتنگر ماتنگر ہواس میں رو چکے ہیں یہ اللہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن تب اٹھئے گا جب میں ہوں جب تاب ہوتا ہے تمہیں نہیں پتا کون کون آیا ہوا ہے تم کو پلکل علم نہیں یہ سناسے میں کون کون آیا ہوا ہے یہ بیوار سناسہ نہیں ہے کوئی شام سے آیا کوئی بکیا سے آیا کوئی کربلا سے آیا تیری مرضی ہے کیسے بھی لو قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ انیس بیتے ہیں اکبر کا چھوڑ دیا میں نظر بہتا ہے حسین کا اکبر میدان میں آیا سعداد سے معافی سعداد کے پچوں سے بھی معافی چکرے ایسے ہیں اکبر میدان میں آیا حسین دیلے پہ کھڑا ہے حالت کیا ہے آنکھوں میں آنسو ہے عباس نہ پہنیا کھاں میں آیا مولا پہلا حملہ کر رہا ہے اب کہاں ہے دوسرا حملہ اب کہاں ہے دیسرا حملہ اب کہاں ہے چوتا حملہ ماتن کرنا اور دیکھنا مجھے پھر پوچھا کہاں ہے غازی خانوش عباس منہ بیتا کہاں ہے عباس صغلت آوازیں میں پوچھ رہا ہوں میرا بیٹا کہا ہے مولا کیسے بہتر کہتا ہوا مولا تلواروں سے تلواریں مر گئی ہے تیروں سے تیر نیزوں سے نیزے مجھے اکبر نیزر نہیں آرہا آئے بنا کے دیکھ آپ کو اپاس نے دیکھا اپاس مکتی بگیرہ مکتر کیا تھا چوتے حملے پہ اکبر کے یار ہوا یا سناحی بنامس میں ایک بزنی دے جاؤ اکبر کی کھوستو پر مانا اکبر سامرالی لارسی ریملا شاہ علی جب پیسے کھڑے ہو ایک لمحہ انتظار کرنا صرف ایک لمحے کی مولت مانگا میں چاہتا ہوں اب تل سے آخر کھریہ ہو تو تب تابوتا ہے ہم ہاتھ رو رہی ہے تھوڑی آبازیں بلند ہوگی تو میں چھوڑوں تا کیا ہوا چوتے حملے پہ کیسے بڑوں میں بھی سکتا سنان بلانس میں دوستو پہ لینا مارا سنگلہ نہیں تھا رسائن کا جوان دیتا یا حسین اتنے نمیر نے آپ کی طرف وزنی پرچھی اکبر کے سینے میں ماری آواز ادادا میرا آخری سلا اللہ کے عرص میں زلزلہ آیا بھوڑا کے پان کھلے ملائکہ نے تصویر شروع ملائکہ نے تصویر شروع آپ کی کیا حالت ہے کمی طایتی اٹھا ہے کمی طایتی اٹھا ہے اکبر کسی ہاں ہے اکبر اکبر ملائکہ 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 ایک کر اعلان کرنا ہوں جمل میں اٹھ کے ماتن کرنا ہے وہ اعلان سنیے گا ہر جنازے کا اعلان ہوتا ہے میں اعلان کرتا ہوں زنجیر زنو کے لیے غادمیوں کے لیے حضرات ایک اعلان سنیے موسیقی 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 قاتل دیا جھڑکا سہ گئیے محصومانا کت بے گئیے محصومانا کت بے گئیے آدھی کو گلل لاؤ سین سین 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 آدھان lain